رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے حوالے سے مردوں کو بہت نصیحتیں فرمائی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا میں عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں اسے قبول کرو بلا شک و شبہ عورت کو پسلی کی طرح سے پیدا کیا گیا اور پسلی کا زیادہ تیرہ حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے لہذا اگر کوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ تیری ہی رہے گی لہذا تو مورتوں کے حق میں ہمیشہ بھلائی کی وسیعت قبول کرو یہ مسلم کی روایت ہے مسلم کی اس روایت میں کس روحہ تلاق روحہ کے الفاظ زائد ہیں یعنی اسے توڑنے سے مراد تلاق دے دینا ہے بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار ایک سو پچاسی نمبر ہے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار چار سو اٹھا سٹھ نمبر ہے کلمزی کی روایت ہے گیارہ سو اٹھاسی نمبر اب دیکھئے کیا بات کہی گئی ہے اس میں کہ عورت کو پسلی کی طرز پر پیدا کیا گیا تو پسلی تیری ہوتی ہے اگر تیری پسلی کو سیدھا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی چیز فائدہ نہیں دیتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا فائدہ اٹھانے کے ضروری ہے کہ اسے ایزٹیز استعمال کیا جائے اب تیرے پن سے کیا مراد ہے عورتوں کے مطلب یہ ان کے مزاج میں استقامت ہوتی ہے استقلال ہوتا ہے یہی استقلال جب نیگٹیو ہوتا ہے نا تو زد بن جاتی ہے ہٹ دھرمی تو دنیا میں تین زدیں مشہور ہیں نا پادشاہ کی زد بچے کی زد اور عورت کی زد اور حقیقت ایسے ہی ہے زد کی وجہ سے عورتیں بعض اوقات اپنے بڑے بڑے نقصانات کر لیتی ہیں اور عورتوں میں چونکہ پختگی ہوتی ہے مزاج کی تو وہ پھر اپنی عادتیں نورملی نہیں بدلتی لہذا اکثر آپ کوئی شکایت سننے کو ملے گی کہ عورتیں غلطی نہیں مانتی ہوتا ہے ایسا یہ کوئی آپ کو میں خود بھی عورت ہوں میں کوئی آپ کو الزام نہیں دے رہے مردوں میں جگڑا ہوتا ہے تو بات جلدی سے فرگو ہو جاتی ہے نا تو جب بات عورتوں میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے نہیں ختم ہوتی نورمل یہ آپ کے تجربات ہے مردوں میں باتیں ختم ہو جاتی اور عورتوں میں باتیں بھڑ جاتی ہیں عورتیں باتیں نہیں چھوڑتی جو ذہن میں آئے کر گزرنے کی کوشش کرتی ہیں یہی ان کے مزاج کا تیرہ پہن ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی خاتون ہیں ان میں بہت خوبیاں ہیں لیکن زبان تیز ہے اور زبان سے ہر کسی کو زخم دیے جاتی ہیں اور نہیں سوچتی ہیں اور وہ اپنے سرویے کو مرتے دم تک نہیں بدلتی آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بہت اچھی ہے مگر شک کرتی ہیں تو اس طرح کی کمیہ مردوں میں بھی ہوتی ہے نہیں کہ مردوں میں نہیں ہوتی مگر عورتیں عموماً اپنی غلطی کو چینج نہیں کرتی عورتوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت مردوں کی نسبت قدر کم ہوتی ہے دیج جھوتی ہیں عورتیں زیادہ اسی کو یہاں ان کا ٹیرہ پن کہا گیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنے کے وسیعیت کرتا ہوں کہ اگر جیسے عورت میں دس خوبیاں ہیں اور دو خامیاں ہیں تو پھر ان دو خامیوں سے درگزر کرو اسی طرح ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے اگر وہ اس کا کوئی ایک وصف نہ پسند کرتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی دوسرا وصف پسند بھی کرتا ہوگا مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر چودہ سو انہتر ہے اور احمد کی روایت ہے دوسری جل میں تین سو انتیس نمبر ہے مطلب یہاں خاص طور پر میاں بیوی ہی ہے کہ میاں بیوی مومن مومنہ ہیں بیوی کے حقوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جس میں سے یہ ایک حصہ یہاں اس کا پیش کیا گیا ہے تو دیکھیں میاں بیوی مومن اور مومنہ بھی تو ہیں تو ایک مومن کو جائز نہیں کہ دوسرے مومن سے بغض رکھے تو شوہر کو جائز نہیں بیوی سے بغض رکھے لہٰذا اگر اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہوتی ہے دو مختلف ماحول کے لوگ ہی کٹھے کر دیئے گئے تو کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا تو پھر کوئی ایسی عادت ہوتی ہے جو بیوی چھوڑی نہیں سکتی اس کی بھی ہڈیوں میں بس گئی ہوتی ہے اور شوہر کو بھی ناپسند ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جائے اس کو درگزر کیا جائے اس کی خوبیوں کو دیکھو اور خامیوں کو نظر انداز کر دو زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے خوبیوں کی تعریف کرو اور خامیوں کو ہر وقت پوائنٹ آؤٹ مت کرو اکثر ہوتین یہی شکایت کرتی ہیں کہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں مگر ہماری وہ ایک فلان بات جو ہے وہ ہمارے شوہر ہر وقت اسی چیز کا تانہ دیتے ہیں یہ خست معاشرت کے خلاف ہے آپ اصلاح کے لئے بات کریں کسی وقت اچھے انداز میں پیار و محبت سے کوشش کریں تبدیل ہو جائے تبدیل نہیں ہوگی تو کمی آ جائے گی لیکن ہر وقت اعتراض مت کریں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے اور تم میں بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہے امام الوانی نے اسے مجموعہ احادیث صحیحہ میں شامل کی اس کا نمبر دو سو پچاسی ہے ابو دعود میں آئی یہ روایت اس کا نمبر چار ہزار چھ سو بیاسی ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا ہونا انسان کے اچھا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ بیوی آپ کی سب آرڈینیٹ بھی ہے اسلام نے آپ کو اس کا نگران بنا دیا اور وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے اور اس کی ایسی سماجی اور اخلاقی مجبوریاں ہیں اور دینی بھی کہ اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہی رہنا وہ آسانی سے آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو وہاں آپ جو کرتے ہیں بیوی کے ساتھ جو کرتے ہیں اپنے کمرے میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ آپ کا اصل اخلاق آپ کا اصل رویہ ہے تو پھر آپ اگر بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اچھے انسان ہیں یہ حسن معاشرت شوہر کا فرض اور بیوی کا حق ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو اور میں تم لوگوں میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں احری سے صحیحہ میں اس کو شامل کیا گیا دو سو پچاسی نمبر ہے ترمزی میں بیان ہوئی تین ہزار آٹھ سو پچانوے نمبر ہے دارمی نے اسے شمار کیا دوسرے جلد میں ایک سو انسٹھون ففٹین نائن نمبر ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ کتنی اہم بات ہے یہ دو الگ الگ مواقع کی دو الگ الگ حدیثیں ہیں تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس قدر اہم ہے کہ انسان کے اخلاق کی پہچان ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے تو آپ بہت کچھ لیے دیے رہ لیتے ہیں یعنی گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ آپ اس لیے حسن سلوک بعض وقت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے برابر کے ہوتے ہیں بعض آپ سے افضل ہوتے ہیں بعض کے ساتھ آپ فیس سیوینگ کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی بعض وقت آپ فیس سیوینگ کرتے ہیں اور والدین کے ساتھ آپ عزت سے پیش آتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں تو بیوی کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا زور چل سکتا ہے آپ کو ہر طرح کا حق ہے بیوی کے اوپر وہ پوری طہن سے آپ کے بس میں لی دی گئی ہے کانونن بھی اخلاقن بھی معاشرتی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی وہ ہر طرح آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ ہر لحاظ سے اس کے کفیل ہیں لحاظ سے آپ کو ٹوٹل تنہائی بھی بیوی کے ساتھ میں اثر آتی ہے اگر آپ ماں کے سامنے زبان چلائیں گے تو سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے اگر آپ بہن کے ساتھ جگڑا کریں گے سب برا بھلا کہیں گے کیونکہ سب میں بات ہو رہی ہے کمرے میں آ کر بیوی کے آپ اگر گالیاں دے رہے ہیں تو کوئی نے سن رہا ہو صرف بیوی سن رہی ہے یا رب سن رہا تو اس وقت پھر بات رہ جاتی ہے اور پھر چونکہ بیوی بھی آؤٹسائیڈر ہوتی ہے تو گھر والے پھر تھوڑا سوفٹ کارنر بیٹے کے لیے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں بھی کچھ کیتا ہی ہوئے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں لہذا بیوی کو برا بھلا کہہ لینا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس کو دبا لینا بہت آسان ہے دوسروں کی نسبت اسی لیے پھر جو بیوی کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر جب وہ ہے اور اس کی بیوی ہے حسن سلوک بردتا ہے اس وقت بھی اس سے پیار اور محبت سے بات کرتا ہے اس وقت بھی اس کی غلطی در گزر کرتا ہے اس وقت بھی اس کو گالی نہیں دیتا اس وقت بھی اس کو زلیل نہیں کرتا اس وقت بھی اس کی توہین نہیں کرتا اس وقت بھی اس سے نرمی سے پیش آتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی ایک اچھا انسان اسی لیے اخلاق کا پیمانہ بیوی کو بنایا گیا ہے اگر سارے زمانے کے ساتھ بات کرتے موہ سے پھول جھڑتے ہیں اور بیوی اسے پانی کا گلاس بھی چھلک جائے تو گالیوں کی فوار جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا اخلاق کچھ نہیں کیونکہ میزان کسوٹی پیمانہ تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے ہو کیونکہ وہ پوری طرح آپ کے زیرے حکم ہے نا اور پوری طرح آپ کو تنہائی بھی حاصل ہے کہیں آپ لوگوں کا خوف کھاتے ہیں کہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا کہیں ہی دوسوں کی پوزیشن سے دابدی آتے ہیں